السلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں سہر حیات پاکستانی گرل فاؤنڈ ٹرو لب اون ٹک ٹاک ان کے بریک اپ اور ان کی سٹوری جو لب سٹوریز ان کی چل رہی ہیں یا پھر چلتی آئی ہوں اس کے بارے میں ایکسپوز کیا ہے برلا برادر نے آئی تھی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے ماجرہ لیسٹ آٹ ایٹ ناو سیف خان بے وکوف یہی بے وکوف جی ہاں یہی یہی لیلے موننواز موشیب اب اس کا بوائی فرینڈ ہے علی بچ ریپیڈ فائر اور یہ جس کو اتنا لطف لے کے مائن میرا کہہ رہی ہے آئے آئے یار یہ وہی ہے پوزیٹیویٹی والا ہاں جی اسی کو اسی گندلی تیفے والی کاپیاں بیچنے والی علی بٹ کو اب اس نے پرے سٹ دیا یا پتہ نہیں اس نے اس کو پرے سٹ دیا دوستو آج ہم گفت گو اس نے کر دیا مجھے تو ایسی لگتا ہے ایک منٹروں کو ذرا صبر کرو بس لائک کر کے کمنٹ نہیں کرنا پہلے پوری ویڈیو دیکھو پھر جو دل میں آئے کہنا جب دو ملین فالورز کیا ہوئے تھے اس کی آکڑ چیک کرو میرے آگے جھکتے ہی تخت و تاج اوکاکویرے ارے ہی اوٹرین کے اگلے ڈبے میں بیٹھ کے پچھلے ڈبے سے ریس لگانے والی اپنے بوتھے پہ میک اپ کی دو دو انچ بیس لگانے والی وان بلین پلاس یوزرز ہیں ٹک ٹوک کے ان میں سے اگر کچھ ملینز نے تمہیں فالو کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ٹیلنٹیڈ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گرنٹیڈ تھرکیوں کے نظروں میں آ چکی ہو تمہیں کہ لگتا ہے کہ اتنے ملین فالورز نے تمہیں ٹیلنٹیڈ ہونے کی وجہ سے فالو کیا ہے اور ویسے کون سا ٹیلنٹ مجھے بتاؤ یہ والا یا یہ والا ٹیلنٹ یا رویسٹرز اتنے فانی طریقے یا پھر یہ والا ٹیلنٹ خاصی آ جاتی ہے ارے اور کتنی ویڈیوز دکھاؤں ساری کے ساری ویڈیوز میں تھڑکیوں کے بھوجن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اگر بات کریں اس کے کونٹن کی تو اس نے ہزاروں ویڈیوز اپنے اس پہلے عاشق کے ساتھ بنائی ہوئی ہیں جو اس کا ریسینٹ عاشق ہے اس پہ بھی آتی ہیں لیکن ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہے اب اس کونٹنٹ اپنے یار کے ساتھ ہنس رہی ہے کھیل رہی ہے مسکرا رہی ہے پارک میں جا رہی ہے روڈ رہی ہے سلو مو بنا رہی ہے تو یہ کونٹنٹ ہے اچھا کونٹنٹ چھوڑو وہ تو ہے ان کے پاس یہ دیکھو جب ایک شخص کے ساتھ اس نے اتنی ویڈیوز بنائی تو اس کو اپنی طرف سے پیار عشق محبت ہو گیا اور یہ ساتھ ساتھ رہنا شروع ہو گیا جس کو یہ اپنی زبان میں ریلیشنشپ کہتے ہیں ہمیشہ ہمالی بٹ ہمیشہ 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 ہم نہیں ص scratch ہم علی بٹ ہم علی بٹ سے کچھ ہمیشہ ہم نہیں رکھتی میں کیلے تو ڈیوزان ہم علی بٹ سے کچھ نہیں نہیں رکھتی ہمیشہ ہم 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 سب ہم محبت یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اگر آپ کو خلائے ہوگا رکھو زراہدری رکھو ابھی دکھاتا ہوں تمہاری محبت نظرہ ہمارے ساتھو ایک چکی میں پورا سموسا کھانے والی لڑکی اپنے اس یار کو تو اعتماد میں لے لینا تھا ایک منٹ کیا کہا تم خود مو کر گئی ہو ہاں اب ہر بندے کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس لئے چھوڑ دیا یار دیکھو یہاں پہ اب کسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لوگوں کو یہ بتانے کے بعد کہ ہم ریلیشنشک میں نہیں تھے تو یہاں پہ سارا کسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن مجھے ایک بات بتاؤ اس سب کے بعد یہ یقی کیوں لگائی اچھے یہ ویڈیو ساتھ میں بنائے تھے کیا انہوں نے یہ بے وفاؤں کی دنیا ہے اگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں ارے تمہارے سر پہ گھومتا ہوا پکھا گر گیا ہے خود ہی تو کہہ رہی تھی ہوئی یار جشٹے فرینڈائی سرزا ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں تو اب پھر یہ گوئے جیسا مو بنا اور سوری خراب کھوئے جیسا مو بنا کے کیوں آگئی ہو ایک نہیں درجلوں ایسی ویڈیوز ہیں امیجن کر لو یار میں ٹائم نہیں زیادہ کرنا چاہتا آپ کو یہ ساری رونے دھونے والی ویڈیوز دکھا کے نہیں مطلب بس یار ان کا دو غلابن چیک کرو اور یہ ریلیشنشپ کی چسوں کے بعد جب وہ اس سے راج گیا آک گیا ٹٹا بھائی کر دیا تو پھر خود ٹٹا بھائی کبھی روٹی ہے کبھی سمجھ رہے ہو خود کہہ رہی ہے خود اور خود ہی اس نے پرانی کلپس کو جوڑ کے پیچھے سیڈ موزیک لگا چاہتے کیا ہوں بھائی نہیں تو پھر لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے لانتی بننے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بھائی یہی دکھا کے لائکس آتے ہیں فالورز آتے ہیں ہمارے پاس یہی تو کونٹینٹ ہے اس کے بعد اس نے گسہ بھی کیا سار بھی پھونکا اور اپنے یار کو جلانے کیلئے یہ بھی کہا ہم کتوں سے بات نہیں کرتے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے نانا ایسا غلط کام نہ کرنا جی دل لگانے کو پورا جہاں باقی اس بات کو اس نے اتنا سیریس لے لیا کہ واقعی ہر ایک کے ساتھ دل لگانا شروع ہو گئی سمجھ میری یارا بھائی ایک دو تیسٹر پچھ سٹم دس اور اس پہ آکے ہو گئے اس کے بس اتنوں بندوں کے ساتھ دل لگانے کی کوشش میں جب اس کے ساتھ اس کا دل لگ گیا ہاں تو کہہ کیا رہی ہے میری پہلی محبت اگر یہ تمہاری پہلی محبت ہے یہ تمہیں سپانہ پڑھانے آتا تھا جاؤ جاں کی تک تک کے تھرکیوں اور بچوں کو پاگل بناو جن کو پاگل بنانا آسان ہے اور بنا بھی رہے ہو ان کو کیا لے رہا دینا تمہارے کونٹینٹ سے وہ تمہیں دیکھنے آتے ہیں صحیح بات ہے اب بیچنا بدلنا ہے کہ لوگ ترس جائے پہلے جیسا دیکھنے کے لیے اس بات کو بھی اس نے اتنا سیریس لے لیا کہ خود کو واقعی بدل دیا پرینگ ہو گیا آپ کے ساتھ آپ کو کیا لگا کہ ایسی ہو گئی نہیں یہ تو بس ایسے ہی روایتی مسلمان کے طور پر رمضان میں ویڈیوز بنا دیتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہموے ہم نیک ہے لیکن نہیں اس نے اصل میں اپنے آپ کو بہت چینج کر دیا بال کٹوائے ڈائی کروائے مختلف لونڈوں کے ساتھ ادھر ادھر پوڑکنے لگی چینج ہونے کا اتنا بھوت سوار تھا سر پہ کہ کچھ دیر کے لیے آدمی بھی بن گئی اگر تمہیں ہمت ہوگی ہزار لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہو تو تم صرف ایک ہی جم جیت پاؤگے اگر ہزار لوگوں نے ہمت جتا دے کہ تمہارے پیچھے ہونے کھڑے ہو یہ کہنا منا ہو نہ ہو یہ ڈائیٹنگ شائٹنگ ڈنگو روگن کسی حد تک اس نے اپنے پہلے یار کو جلانے کے لیے بھی کیا ہے اس پہ مجھے پورا یقین ہے لیکن میں یقین کے قابل نہیں ہوں میں کسی کے ساتھ بھی گھوم لیتی ہوں یہ اسی کو کونٹینٹ کہتے ہیں اپنی طرف سے یہ میسج دے رہے ہیں لیکن ان کی اپنی لائف دیکھو اپنی طرف سے یہ جن ویڈیوز میں پیار محبت کا میسج دیتے ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیوز نکال لو کوئی بھی ویڈیو نکال لو ان کی اپنی لائف ان ویڈیو سے نہیں ملتی ان کی اپنی لائف کا بیرا گرہ کا ہے ظاہری بات ہے جب اپنے معاشرے کی تہذیب و تمدن کے خلاف جاؤ گے تو بیرا گرہ کی ہوگا اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو جلانے کے لیے سارنے کے لیے گسہ نکالنے کے لیے اپنی کیسی کیسی ویڈیوز بنائی اس ویڈیو کو دیکھ کے صاف نظر آ رہا ہے کہ دونوں اندر سے جل رہے ہیں خیر یہ قصہ ختم اب آتے ہیں اس کے لیٹسٹ یار کی طرف ایسی ہیپینیس کو پہلے یہ کیا کہا کرتی تھی زید زید نام ہے زید خان کو بیوکوف بولا کرتی تھی ہاں یہی بیوکوف اب اس کے ساتھ وکوف عزیر ہے اور آج کل بھی اس کے پاس پرانے عشق والا کونٹینٹ ہے وہی پیار محبت عشق مشہوکی وغیرہ وغیرہ نہیں اس کے جانکے پروفائل چیک کرو کونٹینٹ کے نام پہ ہر ویڈیوز ریلیشنشپ کی یقیہ دکھا رہی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ مجھے کیا پرابلم ہے میں کیوں بکواس کیے جا رہا ہوں اس کی اپنی لائف ہے تم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنے ان پندرہ سیکنڈ کی بغیرتیوں کو کونٹینٹ کہتے ہیں دوسری بات اسی کونٹینٹ کے نام پہ یہ اپنی پرائیوٹ لائف دکھاتے ہیں تو جب یہ خود پوری دنیا کو دکھا کے گمراہ کر رہی ہے تو پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی نہ کریں ہیں اور میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یہ جو تمہارے فینز ہیں نا یہ غلط فہمی چھوڑ دو ہو یہ فینز نہیں تھڑکی ہیں ان کو عزت والی اور بعزت والی شہرت میں فرق نہیں پتا اب آپ خود بتاؤ تو اتنے سالوں میں اس نے کیا کونٹینٹ دیا اپنے یاروں کے ساتھ نمائش کرنے کے علاوہ کیا دیا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں سب کو پتے آپ کے پاس کیا ہے لپسنگ سلو مو مجرہ بس تو یار اس کے لئے بس ہی تھا اگر آپ پہلے دفعہ تشریف لائے ہیں تو پہلے کس پتھر کے نیچے قیام پذیر تھے جو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا خیر کوئی بات نہیں اب کر دیں تو چلتا ہوں یار دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ یہ کیا چیز ہے بھئی اور بہت سارے نمونے بہت ساری ایڈٹنگ اس میں دیکھنے کو ملی مجھے اور اس پر بہت زیادہ حسی آئی بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے جو بھی دیکھی وہ انہوں نے صحیح بتائی ہے آپ کنٹینٹ جو ہے کپل والا کنٹینٹ ان کا لاتے ہیں پیارش محبت سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لفڑا ہو جاتا ہے آپس میں تو وہ پھر دوسرا بندہ آجاتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی سیم کنٹینٹ اور جب یہ اپنی پرسنل لائف کو پپلک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مزا لے سکتے تو آئی اگری وید بڑلا برادر کی اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے بھائی کتنے دل توڑ کے یا پھر خود کا دل توڑوا کے جب اگلے بندے نے بھائی سب سے بڑی بات تو یہ دم بور دی تھی کہ ریلیشن ہے ریلیشن ہے لیکن وہ بندہ بول رہا ہے کس بات کا بریک اپ کس بات کا بریک اپ بریک اپ لگا رکھا ہے جبکہ ریلیشن ہی نہیں تھا ہم لوگ اچھے دوست تھے تو بھائی سامنے والا جب تک ہاں ہی نہ بھرے تب تک لوگوں میں اپنی پبلیسٹی کے لیے مطلب میں مشہور ہو رہی ہوں اس سے مجھے پیار مل رہا ہے لوگوں کا تو اس نشے میں ڈوب کر لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ہم کپل ہیں اور وہ مجھے منع نہیں کرے گا کیونکہ میں لڑکی ہوں ایسا سوچ لیتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسا نہیں ہے آج کل تو آپ کا گہ نظریہ کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ڈیک کیا سانے والا